یہ جو پشاور میں چاند کا ایک دن پہلے اعلان ہو جاتا ہے نا یہ اقل اور نقل یعنی اقلی لحاظ سے بھی سو فیصد غلط ہے اور شرعی دلائل کے لحاظ سے بھی سو فیصد غلط ہے اس پر کئی میرے بیانات ہو چکے ہیں ان کے پشاور کے جو علماء اس کی تائید کرتے ہیں اس کے ان کے پورے احترام کے باوجود میں یہ بات ارس کرتا ہوں کہ ان کا یہ نظام غلط ہے اب تو ماہر فلکیات ہیں جو آپ کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ چاند کا امکان ہے بھی یا نہیں ہے کہ پشاور میں کیا کبھی عام پبلک نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے یہ کیا بات ہے کہ وہ جناب پوپلزی صاحب ہیں اور وہ مخصوص گواں ہیں انہی کو نظر آ رہا ہے وہ پورے پشاور کو نظر کیوں نہیں آ رہا چلے ایک دفعہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نظر نہیں آیا اگلے سال نظر نہیں آیا بیس بیس تیس تیس سال ہو گئے پشاور میں عام پبلک کو کیوں نظر نہیں آ رہا یعنی میں تو فون کرتا ہوں اپنے شاگردوں کو کہ جب بھی ایک دن پہلے اعلان ہوتا ہے پوچھتا ہوں آپ بتاؤ آپ کو نظر آیا وہ کہتے ہیں نظر نہیں ہمیں نہیں آیا لیکن چونکہ اتنے گواں ہیں تو وہ اتنے گواں ہیں وہ آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جو ہے وہ صرف ایک چند مخصوص افراد کو نظر آ رہا ہے باقی کو نظر نہیں آ رہا دوسرا سوال ہمارا یعنی دو سوال ہو گئے ایک تو ماہر فلکیات کیوں اعلان نہیں کرتے کہ پشاور میں ایک دن پہلے چاند نظر آئے گا اب تو کیلکولیشن ہو گئی ہے ایک چیز کی آپ ہزار سال بعد کی چاند کی تاریخیں بتا سکتے ہیں لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ شریعت نے روئیت پر مدار رکھا ہے کیلکولیشن پر نہیں رکھا یہ ٹھیک ہے دیکھنے پر مدار ہے لیکن کیلکولیشن کے ذریعے یہ تو پتہ چل جائے گا کہ دیکھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے شریعت نے غروب آفتاب پر مدار رکھا ہے روزے کے افتار کا لیکن ہمیں کیلکولیشن کر کے یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت سورج غروب ہو چکا ہوگا لہذا دیکھنے سے نظر نہیں آئے گا اب ایک آدمی کہتا ہے میں نے چھ بجے سورج کو دیکھا ہے وہ غروب نہیں ہو رہا یعنی میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے سورج جبکہ فلکیات کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ چھ بجے سورج غروب ہو چکا ہوگا تو اب ایسے موقع پر ہم فلکیات کے مدد سے یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ گواہی سچی ہے یا جھوٹی ہے کیونکہ کیلکولیشن یہ بتا رہی ہے کہ چھ بجے سے پہلے سورج غروب ہو چکا ہوگا اور یہ آدمی کہہ رہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو ظاہر ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے ایسے موقع پر رویت کا اعتبار نہیں ہے جب اس کا بطلان بالکل واضح ہو تو دوسرا سوال ہمارا یعنی پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ماہر فلکیات حلال کمیٹی کے ساتھ دیتے ہیں دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ چند مخصوص لوگوں کو نظر آ رہا ہے پوری دنیا کہاں ہے پشاور کے پوری آبادی کو نظر کیوں نہیں آ رہا تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک دن پہلے چاند صرف بقرائید میں اور رمضان میں کیوں نظر آتا ہے محرم میں ایک دن پہلے وہاں چاند نظر کیوں نہیں آتا سفر میں نظر کیوں نہیں آتا ربیل اول میں نظر کیوں نہیں آتا بارہ ربیل اول بھی پشاور کا ہمارے حساب سے دس محرم بھی پشاور کا ہمارے حساب سے ساری تاریخیں ہمارے حساب سے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ ساری تاریخیں ہمارے حساب سے ہیں تو پہلی شابان بھی ہمارے حساب سے ہوئی اور اٹھائیس شابان بھی ہمارے حساب سے ہوئی تو اٹھائیس جب پشاور میں اٹھائیس بھی شابان ہوتی ہے تو اٹھائیس کے بعد چاند دیکھنے کا تک کیا بنتا ہے یعنی وہ اٹھائیس کو کیوں چاند دیکھنا شروع کر دیتے ہیں چاند تو آپ انتیس شابان کے بعد دیکھیں گے نا تو یہ عجیب بات ہے کہ اٹھائیس تاریخ تک پورا پشاور ہمارے ساتھ چلا اٹھائیس شابان تک اور اٹھائیس شابان کو چاند دیکھ کر اگلے دن یکم رمضان کا اعلان کر دیا اور اگر آپ نے یکم رمضان کا اعلان کر دیا ہے تو اب پورا سال آپ ایک دن پہلے چلیں نا ہم سے پورا سال آپ ایک دن پہلے چلیں لیکن وہ پھر محرم میں جا کے وہ پھر ایک دن آگے ہو جاتے ہیں تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو بلکل چار آدمی بھی اگر اقل مند بیٹھ کر اس پر بات کریں گے تو یہ کومن سینس کے بلکل خلاف ہیں یہ باتیں اقل میں آنے والی نہیں ہیں یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے پشاور والے کہ ہم مفتی مونی صاحب کو نہیں مانتے بعض لوگ کہتے ہیں وہ بریل بھی مسلک کے ہیں لہذا ہم ان کو نہیں مانتے تو اس لیے ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حلال کمیٹی میں تو پہلے تو دیوبند حضرات تھے تو اس وقت بھی پشاور میں یہ اختلاف چلا آ رہا تھا تو یہ کیا بات ہے کہ نہ آج کی حلال کمیٹی کو مانتے ہیں نہ کل کی حلال کمیٹی کو مانتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومتی سیاست ہے اور حکومتی دباؤ ہوتا ہے مفتی مونی پر تو یہ عجیب بات ہے کہ مفتی مونی پر نہیں ہے بلکہ جتنے علماء فلکیات کے ماہرین ہیں جو اس فتحے کو فالو کر رہے ہیں ان کی اپنی ریسرچ بھی ہے سب پر دباؤ ہوتا ہے تو سارے علماء سے بدگمان ہو جانا یہ بھی غلط بات ہے اور ایک آخری اہم ترین بات یہ ہے کہ شہادتیں لینے اور شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا اختیار شریعت نے حکومت کو دیا ہے افراد کو نہیں دیا ورنہ میں اپنی ایک دکان کھول کے بیٹھ جاؤں ہوں اور وہاں کوئی اپنی دکان کھول کے بیٹھ جائے اسے تو سارا نظام برباد ہو جائے گا میں ان حضرات سے کہتا ہوں پشاور والے حضرات سے جب یہ سعودی عرب جاتے ہیں تو یہ وہاں الگ سے شہادتوں کا انتظام کیوں نہیں کرتے وہاں یہ کیوں نہیں کہتے کہ سعودی عرب کی حکومت کا فیصلہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے تو ہم اپنے طور پر الگ سے شہادتیں لیں گے ظاہر ہے وہاں حکومت کا ڈنڈا ہے وہاں حکومت یہ کام کرنے نہیں دے گی اور صحیح کرے گی حکومت کیونکہ اس طرح ریاست کے اندر ریاست بنانے کی تو کسی کو اجازت نہیں ہے تو یہ کیا بات ہے کہ پاکستان اتنا یتیم لا وارث ہو گیا کہ یہاں ہر آدمی نے اپنی اکلک کمیٹی بنائی بھی ہے اور وہ اپنی شہادتیں لے کے لوگوں کو جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا فیصلہ مانو تو اس طرح تو یہ سارا نظام برباد ہو جائے گا ہمارا